خان صاحب کا باہر آنا تو ہی پی ٹی آئی کا چیلنج ہے باقی دونوں کو چیلنج نہیں ہے خان صاحب انہوں باہر لیاو باقی اپنے آپ ہو جائے گا آپ ہی ہو جائے گا یہ ہے کہ this is probably the best news if true کے بات چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی important تھا temperature نیچے لانے چاہیے اب آپ کا دو چیزیں یا تو ملتوی ہو جائے گا یا پھر جگہ دیدی جائے گی سائٹ پہ کرنے اس حکومت کو وقت ڈالنے کے لیے کوئی بہت بڑی mobilization چاہیے بھی نہیں ہے فکر ہے کوئی سی چیز نہیں ہے کہ یہ last call اس کیا تو ہماری بھی final call ایک ہی ہے اس کے لیے کوئی بنگلہ دیش موڈل بھی بنانا ضروری نہیں ہے یہ چھوٹے موٹی آپ نے دیکھا تھا پنجاب کالیج کا واقعہ پنجاب میں جب کالیج کا والا واقعہ ہوا یہ ہل گئے تھے چوری ہو کہ یار میں سترہ سیٹوں میں زیادہ بن گیا اور آپ کو نیم تو نیم تو نیم تو نیم آجی اگر جو جذباتی لوگ آگئے ہیں پھر روکنے کی قیمت ہے روکنے میں حادثہ ہو سکتا ہے حادثہ گورنمنٹ فورڈ نہیں کرتی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کی سسٹر علیمہ خان نے واضح الفاظ میں عوام کو پیغام دیا ہے کہ 24 نومبر کو اتجاج ہوگا یا عمران خان کی رہائی کا جشن ہوگا مطلب دونوں طرف سے بات چیت چل رہی ہے جبکہ فیصل وارڈا نے لائیو شو میں اس حوالے سے بہت بڑی خبر بریک کر دی آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ فیصل وارڈا کیا کہہ رہے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے ہر آدمی کو ریلیف ہے ہر آدمی کو برات ہے سوائے خان کے یہ کیسی گیم ہو رہی ہے اندھے ہیں لو پبلک کیوں نہیں نکل لی کیوں پچاس لاکھ سروعہ بھی نکل لی کریڈیبیلیٹی کا پروبلم ہے اس چیز میں لیکن مجھے ایک بہت بہت ہے میں آپ سب کے جب آپ کی کہتے ہیں کہ علی امین گھنڈا فور کو جانے کی اجازت بھی ملے یہ بھی اجازت بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ یہاں جانے دیں دو گھنٹے بات کرنے دیں پیغام باپس آیا ہوگا کوئی نہ کوئی سو یہ نہیں کسی نے راستہ کھولا ہے بات چیت کا کس کن ٹرمز پر بات ہو رہی ہے میں تو یہ سواب میں ہے تو آپ سے شو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھا اگر یہ سارا ایک ایک سایز آج کے دن کی دیکھیں تو شاید کو راستہ کھولا ہو کو بات چیت کیا جسا آپ نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے نہیں اعتجاج نہیں ہوگا اس کے لئے کچھ give and take میں بریک کے بعد آیا تھا کچھ give and take ہوگا تو ہی بات پیچھے بڑے گی یہ تو نہیں ہوگا کہ چوبیس نومیمبر اعتجاج کی کال ہے تحریک انصاف کی اور ایک دنوں نے انہیں چاہتے ہیں کچھ تو ایسا ہوگا جو آپ کو آپ دیں گے یا وہ لیں گے اور ایک کوئی ٹوکو پبلک موبیلائیز بھی تو نہیں ہوگی نا کاشف پھر تو آپ کو پیغام بھیجنے ہی کوئی نہیں چاہیے پھر تو آپ کہیں ہاں لیاو بندے جتنے لے کے آ سکتے ہیں but if you are sending messages عمران خان صاحب نے بھی جازت دے دی establishment سے بات کرنے حالانکہ blanket انکار تھا ان کی جانب سے گھرناکور صاحب اندر گئے ہیں دو گھنٹے بیٹھے ہیں باہر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کس کا پیغام لے کر گیا اگر میں بتا دوں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا بڑا صاحب انفارم رادمی ہیں ہم سارے جانتے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو آگے پیٹھے کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے دو باتوں پر ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ بات ہے نا جو تنقید کچھ ہو رہی ہے بشرا بی بی کے اوپر کے لیے وہ یہ کر رہی ہیں دیکھیں جب جیل میں ہوتے ہیں نا فیملی کے علاوہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا ultimately فیملی ہی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور unfortunate بات یہ ہے مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے اندر سے بار بار یہ باتیں کہ وہ آتی ہے نی وہ سیاست میں نہیں ہے وہ نہیں تحریک چلا رہی وہ بھی انہوں نے تحریک نہیں چلا نہیں علیمہ بی بی نے ان کی بہنوں نے فیملی نے نہیں کھڑا ہونا تو کس نے کھڑا ہونا آپ جب جوال نہرو جیل میں گئے 1939 میں ان کی بیوی ان کی والدہ ان کی بہن جو تھی ان کی تحریک چلائی تھی جب ظلفکار علی بھٹو گئے نسرت بھٹو چلا رہی تھی بے نظیر بھٹو چلا رہی تھی نواز شریف صاحب بدل گئے میں نے یہ کل کہا ہے دو تین موڈلز ہے نا جب قائدی آزم تھے تو ساتھ کون تھا فاتمہ جناح ظلفکار علی بھٹو صاحب آپ کو فیمس تذکیر یاد ہوگی نسرت بھٹو کا یہ جو تنقید ہو رہی ہے نا اس میں سب سے زیادہ پروبلم خود یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لوگ آکر کہنا چلو کر دیتے ہیں نا نہیں نہیں وہ نہیں ہے بھئی ہو سکتا وہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو غلط کہا جاتا ہے نا انہوں نے نہیں تیر ہی چلانی ہے تو کنوں نے چلانی ہے انہی نے کہا وہ اب ماں پر بھی دو پروبلمز ہیں نا تھیک ہے دوسری بات اب یہ ہے پھر کہ آپ یہ مانی رہے ہیں پھر کہ آپ مانی کہیں وہ تو ہوتا ہے گھروں میں ہوتے ہیں اس میں نہیں ہے تو ہو اگر بھی تو کیا فرق بڑھتا ہے گھروں میں ہوتی ہیں دوسری جو سائیڈ ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹا ٹمپریچر نیچے لانے چاہیے ہمیں دو سال سے دیکھیں ایک اور پرابلم ہے یہ جو ایک طرف تو فیصل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید موبیلیزیشن نہیں ہے اتنی جتنی ہونی چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھیں اس حکومت کو وقت ڈالنے کے لیے کوئی بہت بڑی موبیلیزیشن چاہیے بھی نہیں ہے یہ حکومت کی لیجٹیمیسی اتنی زیادہ ان کوئسٹن ہے کہ اس کے لیے کوئی بنگلا دیش موڈل بھی بنانا ضروری نہیں ہے یہ چھوٹے موٹی آپ نے دیکھا تھا پنجاب کالیج کا واقعہ پنجاب میں جب کالیج کا والا واقعہ ہوا یہ ہل گئے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے ہے کہ اس کو کیسے روکنا ہے تو آپ ایک موڈریٹ بڑی وجہ فواد صاحب یہ بھی کہ پاپیلر اپنینین جب آپ کے خلاف ہو تو آپ کی لیجٹیمیسی جس کو آپ کہہ رہے ہیں چوری ہو کیار میں ستنہ سیٹو پر وزیراعظم بان گیا مسکل ہوتا ہے اس کو سیل کریں گے آپ کو سیل کریں گے وہ تو سیل کریں گے وہ تو اٹھارہ سیل کریں گے نہیں بڑی اتھی وزیراعظم بان گیا نہیں لیکن وہ نہیں آتی دونوں ایک دوسرے کے دنے چیندے ہیں اب یہ آپ نے یہ بہت بڑا اب اس میں ہوا یہ ہے اس وقت دیکھیں اگر لیٹسے پینتیس چالیس ہزار پچھا بندہ میں اگر لاکھوں نہ آئے پینتیس چالیس ہزار بندہ اسلامباد میں آ جائے دیکھیں یہ پولیس نہیں روک سکتے اگر جو جذباتی لوگ آ گئے ہیں پھر روکنے کی قیمت ہے روکنے میں حادثہ ہو سکتا ہے حادثہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کرتی اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ معاملات کو کول ڈاؤن کیا جائے اور اگر عمران خان کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے تو یہ اچھی بات ہے اور اس میں شرائط کیا ہے دیکھیں اصل سوال ہے اصل سوال جائے چار چیزیں کن ٹرمز کے بات چیزیں ہیں خان صاحب نے کہی ہیں بڑی ڈوئی بل ہیں دیکھیں نا پہلی بات انہوں نے کہی ہے خان صاحب کا باہر آنا تو ہی پی ٹی آئی کا چیلنج ہے باقی دونوں کو چیلنج نہیں خان صاحب انہوں باہر لیا باقی دونوں کو اپنے ہو جائے گا آپ ہی ہو جائے گا صحیح بجا یہ ہے اس کے بجے میں آپ کو داؤں پی ٹی آئی کو ملٹنٹ پارٹی نہیں ہے اور ہماری جو سپورٹ ہے نا اپنی لوگ وہ نا اور ہی ڈرائی جا رہے ہو دوسری روز کے باتے نہیں اتھے کی ہو جانا آپ کی بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں لوگ آتے ہیں آپ نے تو وہ محول دینا ہے اب اس میں بڑا ایک کچھ 22 ہے کچھ 22 یہ ہے کہ آپ impression image یہ بنا لیے طریقے انسان کے اب یہ حتمی ہے اب نہیں چھوڑیں گے لیکن تینشن یہ ہے کہ ہمارا جو ووٹر بیس ہے وہ تو سارا فیملی ڈائپ ہے اور پیسے بھی جہاد آلے تا اگلی پارٹی ہے اگر ووڈیو سی چوبیس تاریخ کو میرے بارے لیے چوبیس اور پچیس دو دنے چوبیس تاریخ کو آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں میں دونوں سوال 24 کو کیا ہوگا اور 25 کو پہلے 24 کا جواب what do you see 24 سالی میں میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ یہ پوسپونڈ ہو جائے یہ کیوں آپ کو لگتے ہیں پھر یہ تو بہمی مشابرت کے ساتھ ہی پوسپونڈ ہو سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں میں کس زبان میں کہوں گا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں میں جمہوری میں جمہوری میں جمہوری گڑ جوڑ کو آپ کی زبان میں کہتا ہے آپ کو شو جائیں گے جمہوری ڈائلوگ کہتا ہے یہ پوسپونڈ ہو جائے اگل ہوگی ہے ایک possibility یہ ہے جس کی بہت کام ہے کہ وہ آ جائیں اگر آ جائیں گے تو کیا ہوگا یہاں رینجل میں تو کارون نہیں آسکتے تو عدالتیں کہیں گے آپ ادھر چلے جو اس میدان میں چلے جو وہ میدان ہم دے دیں شکر پڑیاں آئی جہاں بھی دیں تو عدالت کی مرضی یہ کہاں بھی دے دیں یہ کل آپ کو کبھائے گی کہ آپ ان کو جگہ دے دیں آپ تو پیشا کنٹینر لگائیں گے روک میں ہی کوشش کرتے دیکھے میں نالائکوں اور نائلوں کے مقابلے کی تو بات کریں نہیں رہا میں تو اس کا ہشتہ نہیں ہوں اگر مجھے لازت دھرنے میں ائرپورٹ پہ نہیں پتا میں انٹرناشنال فائٹس ہوتا رہا گاڑی ہیں بیٹا ماندہ نہیں کچھ دی ائرپورٹ کنٹینر لگے دیکھے تو چیمک شروع کہ آئیت دھر رہا ہے بندے کھائیں بندے تو نہیں ہیں ملتبی ہو جائے گا یا پھر جگہ دے دی جائے گی پانی کا بلبل ہے نا خان صاحب کی پارٹی کی ہم تو بڑے ہوئے ہیں پارٹی کنٹینر بیوٹی ہے کہ یہ فائنل کال ہے نا خان صاحب کو سٹائلی ہے نومبر کی فائنل کال ہے بعد میں آئے گا یہ نومبر کی دی پھر ڈیسیمبر، جنوری، فیبری، مارچ صاحب نے کہا رہا ہے یہ حتمی ہے لیکن یہ بالکل حتمی نہیں ہے ہنے پاس ہے نہیں اور دوسرا یہ کہ میں وہ گانٹی سے کہتا ہوں جو دوسری سائی ہے جو ایکشل سائی ہے اسٹیبلیشنٹ اس کے اندر نہ یہ لاسٹ ہے نہ یا سیکنڈ لاسٹ ہے نہ کوئی کوئی غور اور فکر ہے کوئی سی چیز نہیں ہے کہ یہ لاسٹ کال اس کیا تو ہماری بھی فائنل کال ہے ایک ہیز ہے نو ہماری کی کچھ ویجولز آئے ہیں جس کے تحت کچھ لوگوں کو ڈونڈا جا رہا ہے وہ امید ہے کہ اس چوبیس کو مل جائیں گے ان کو چکلیا جائے گا درائی جا لوکان اچھا what do you think what do you see on the 24th میرے خانمہ the most important day is 23rd کی رات کہ اس رات تک کچھ کنکلوجن کی طرف باتیں جاتی ہیں یہ نہیں جاتی متوی ہوتا ہے کہ نہیں 23rd کی طرف میرے تو بات کرو اور اگر 24th ایک چیز میں معافی چاہتا تمہیں اٹ کھا دیتا ہوں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر تم معاملات یا مران خان صاحب بائی نکلا ہے فاصل صاحب کی جو بڑی سٹوری ہے ہیڈ لائن سٹوری ان کی بھی یہی ہے لیکن میں تو ایکشلی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ہے اور ان کا انگل یہ ہے کہ مصبت ہے شاید یہ چیز لیکن اگر نہیں ہوتا نہیں ہوتا اگر مذاکرات کی طرف وہ کامیابی نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں بڑا پرابلم ہے ہمیں نہیں پتا کہ کون سے لوگ مذاکرات کر رہے ہیں اگر ان میں لوگ ایسے ہیں جو ڈیل نہیں بنا سکتے اور ناکام ہو جاتا ہے پھر اس کے نتیجے میں کمپلیکیشنز بڑھیں گی پھر کیا ہوگا چلیں پچیس کو کیا دیکھ رہا ہے دیکھیں پھر تو تلخیاں بڑھیں گی اگر آپ سمجھ رہے ہیں ناکام ہو جاتا ہے یا مذاکرات ناکام ہو جاتا ہے پھر دیکھیں لڑائی بڑھیں گی لڑائی بڑھنے سے کیا ہوگا کہ چوبیس فائنل نہیں پھر رہے گا پھر ہر روز ہی آپ کو جو ہے نا وہ ایکسٹر ٹائم چلتا جائے گا وہ بڑھتا جائے گا پاکستان کے اندر تلخیاں بڑھتی جائیں گی کیا اس وقت کی جو انٹرنیشنل سیچویشن ہے آپ اس کو ڈو اڈ ڈائے سمجھ رہے ہیں یا ڈو اڈ ڈائے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ تو چوبیس کو ایک آپ سمجھیں فائنل ڈے کا آغاز ہو سکتا ہے بٹ میری اپنی خواہ یہی ہے بڑھتا سمجھ پچوبیس تو ہو گئی ایک تو آپ کا یہ دونوں کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اس کو کوئی اچھی بات ہو کو آپس میں معاملہ آتا ہے ہو جائے آپ نے بھی کامل تبیل ہے یہ تو ایک سناریو ہے پر کیا جو تلخی بڑھ جائے گی جو اگریشن آجائے گا سسٹم میں اگریشن آجائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ہے اگریشن کا مزہ پہلے چک چکے ہیں اب اگریشن اگر اس نویر کا اگریشن ہوا تو سوپر اگریشن ہوگا اور وہ برداشت نہیں ہوگا پھر آپ ازام لگاتے رہے ہیں ڈالے آئے نکاب آئے آپ تو سبی ڈیٹے ہو گئے یہ تو سب بیکار کی باتیں ہو گئے ان چیزوں کے یہ ریلیونٹ نہیں رہیں گی میرا اپنا حساب ہے کہ خوشت نوبی سے چوابی اختاپ ہجائے گا آپ کیوں خوش کرنے کے لیے ڈیموکرائٹک نومز کے تحت سیاسی پولیٹیکل باتچیت بریکتھر آپ کی ڈیفرنسز ہیں پلیٹیکل ڈیفرنسز ہیں ایشیوز ہیں پاکستان کو نقصان آنے اچھا بات ہی کہیں رسہ نکل جائی ہے پانی اپنے رسہ کئی نہ بناتا ہے آگے بڑھنا چاہیے لیکن ایز اپ نو جو آپ نے تین چیزیں کہیں ہیں کہ چھبی ترمی واپس ہے ایمپوسیبی ستائیسویں آ جاتی ہے ٹھیک ہے ساچ سویں تو آئے گی تو چھبی جائے گی اور آپ نے کیا کہا مینڈیٹس ٹھیک ہے یا ان پر مات چیز تو ہونی ہے نا ٹھیک ہے یہ بھی دی پاس ہونی ہے آپ ایپسولوٹ ٹرم سے بات نہ کریں دیکھیں جب معاملات تاہی ہوتے ہیں پھر یہ ساری چیز اُلٹی ہو جاتی ہے اور معاملات تاہی نہ ہوئے تو کچھ نہیں ہوئے آپ لوگ کا problem یہ ہے سر معذرت کے ساتھ آپ لوگ دونے زیادہ ڈیپ سیاستدان ہیں problem یہ ہے کہ جس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو کبھی آسمائے نا اس گورنمنٹ کو بھائی کتنی دیرے کھڑے ہو سکتے سوال یہ ہے نا آپ نے مجھے دییا کسی وہ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کھڑا دکھیں برائی میرمان آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بھی تو کندے ہیں نا ہم کسی لوگ کھڑا کر سکتے ہیں اس کا وزن میں کتنی دن لگا پانچ نیٹسمنٹ لگا دن جاؤں ہوں مجھے بھی تو دیکھنا ہے میں اس کی طرف خود نہ دن جاؤں ڈالتھی آگئی نہیں نہیں میں ایک مسال ہوں لے جی وادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے کندے لگے نہیں یہ اس طرف یہ ہے کہ وزن ان کا بڑا بڑھ گیا اور ان کو بارحال جو کندے ہیں وہ بھی شل ہو گئے ہیں ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی فواد چودری نے ایک بات تو بلکل ٹھیک کہی کہ عمران خان جیل میں ہے تو اس تحریک کو عمران خان کی فیملی لیڈ نہیں کرے گی تو کون کرے گا یہ بار بار عمران خان کی سسر علیمہ خان پر تنقید کیوں کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ گئی ہیں جبکہ چوبیس نومبر کے اتجاج کے حوالے سے فیصل وادہ کا موقف سامنے آ گیا ہے اور فیصل وادہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے فیصل وادہ کا کہنا ہے کہ ان سے ڈیل ہو جائے گی اگر ان سے ڈیل نہ ہوئی تو ان کو متوادل جگہ دے دی جائے گی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے چوبیس نومبر اتجاج ہوگا یا عمران خان کی رہائی کا جشن آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرورہ کا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ